اس ویڈیو میں اسم آزم کے استخراج کا مکمل طریقہ کار بما عملی مسار اور تمام ضروری جدولوں کے دیا گیا ہے عوض علم شیطان راجعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے اسم آزم یہ موضوع بزرگوں کے حوالے سے مختلف اراء اور رائے لیے ہوئے ہیں مختلف بزرگوں نے مختلف اسمہ حسنہ کو مفرد حالت میں اور بعض کو مرقب حالت میں اور بعض آیات کو اسم آزم کا نام دیا ہے اسم آزم کے بارے میں ایک بات لوگوں میں کیونکہ مقبول ہو گئی ہے کہ اس کے ذریعے مانگیوی تباہ جو ہے وہ اپنے اندر بہت تاثیر رکھتی ہے سو ہر فرد ایک بہتر طریقے سے اسم آزم ملوم کرنے کی خواہش رکھتا ہے اسم آزم کے جب استخراج کا معاملہ آتا ہے تو اس میں جیسے کہ میں نے پہلے کا مفرد مرقب اسمہ حسنہ اور آیات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ علمی اور فنی لحاظ سے بھی اسم آزم کا استخراج کیا جاتا ہے جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو جو مسئلہ پیش آ رہا ہو جو اس کی مشکل ہو جس پریشانی سے وہ گزر رہا ہو یا جو بھی اس کے خواہش ہو یا جو واصل کرنا چاہ رہا ہو اس کے حوالے سے کچھ حسنہ کا انتخاب کر کے اس کو پڑھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے یا جو بھی اس کے حوالے سے عمل تیار کرنا ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بعض دوسرے طریقوں میں علم اور عداد کی مدد سے اسم آزم کا استخراج یعنی فرد کے نام اور اس کی والدہ کے نام کے حوالے سے جو عدد نکلے گا اس کے مطابق اسمہ حسنہ کا انتخاب جو اسم آزم بھی کلائیں گے اس کے علاوہ ذائچہ یا نجوم کے ذریعے بھی اسم آزم کا استخراج کیا جاتا ہے آج کی نشست میں آپ کے لیے جو طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے وہ قدر حساب کتاب لیے ہوئے ہے اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ آپ اس سارے عمل کو مکمل طور پر سمجھ سکیں گو کے اس حوالے سے ایک مثال بھی آپ کے لیے دی جا رہی ہے جس کے مدد سے آپ پورے حساب کو سمجھ سکیں گے اور اپنی ضرورت اور اپنے کام کے حوالے سے اسم آزم استخراج کر سکیں گے مختصر طور پر یوں سمجھ لیں کہ اسم آزم کے استخراج کے لیے خاص طور پر جو طریقہ ہم آج کی نشست میں بیان کر رہے ہیں اس کے حوالے سے فرد کا نام اور اس کی والدہ کا نام لیں ان کے کل عداد نکالیں ان عداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے وہ نام استخراج کریں جو اس فرد کی ضرورت یا جو اس کی رکاوٹ ہے یا جو اس وہ کام میں جس میں وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے یا کسی کام کے ہونے نہ ہونے کا معاملہ ہے یا وہ جنرل پڑھائی کرنا چاہ رہا ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام استخراج کریں اب یہاں پہ تھوڑی سی حساب کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے عداد اس فرد کے اور اس کی والدہ کے ناموں کے عداد کی تعداد برابر ہونی چاہیے اس حوالے سے اسی ویڈیو میں آپ دو جدولیں دیکھ سکیں گے ایک میں حروف تحجی سے منصوبی عداد دیئے گئے ہیں اور دوسری جدول میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے عداد یعنی جو ان کی عدیدی قیمت بنتی ہے وہ دی گئی ہے اب آئیں عملی مثال کی طرف بطور مثال ایک فرد جس کا نام اکمل اور اس کی والدہ کا نام رشیدہ ہے کے لیے ہمیں اس میں آزم استخراج کرنا ہے اس حوالے سے اس کا مقصد جو ہے وہ بھی ہمیں کیونکہ مدنظر رکھنا ہے تو وہ جنرل خوشحالی مالی منافعت اور ایسے دیگر معاملات میں بہتری کی خواہش ہے اب اس طریقہ کار میں ہمیں حروف کے عداد نکالنے کا طریقہ کار آنا چاہیے تاکہ ہم فرد کا نام کے عداد نکال سکیں اس کی والدہ کے نام کے عداد نکال سکیں کیونکہ یہ عداد ہم نے جمع کرنے ہیں آپس میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اور ان عداد کی مناسبت سے اسمہ حسنہ کے انتخاب کو ہم نے حتمی شکل دینی ہے اب اس کے دو طریقہ کار رہے ہیں کہ میں آپ کو پہلے حروف کے عدد قیمت منوم کرنے کا طریقہ بتا دوں یا پہلے عملی مثال دے دوں تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو پہلے عملی مثال دے دوں اور اس کے بعد حروف کی عدد قیمت منوم کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتا دوں تاکہ آپ خود بھی اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی اس میں عظم استخراج کرنا چاہیں تو کر سکیں آپ کے سامنے سکرین پر جو ٹیبل نظر آ رہا ہے اس میں فرد جس کا نام اکمل ہے کہ تمام حروف تحجی یعنی کہ علف کاف میم اور لام الگ الگ لکھے گئے ہیں اور ان کے نیچے جو ان کی عددی قوت ہے وہ بھی لکھی گئی ہے ان سب کو آپس میں آپ جمع کریں ایک بیس چالیس تیس کو تو یہ اکانوے بنتے ہیں اسی طرح اس کے نیچے رشیدہ یعنی کہ فرد کی والدہ کا نام کے تمام حروف تحجی کو الگ الگ لکھا گیا ہے رے شین یہ دال ہے اور ان حروف کے نیچے ان کی عددی قیمت یعنی کہ دو سو تین سو دس چار اور پانچ لکھے گئی ہے انہیں اب جمع کریں تو یہ پانچ سو انیس بنتے ہیں پانچ سو انیس اور فرد کا نام کے جو عدد نکلے تھے وہ تھے اکانوے ان دونوں کو جمع کیا تو ہمارے پاس چھ سو دس کا عدد آیا اب یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا اب اس مرحلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسمہ بما عداد کے لینے ہیں اس حوالے سے بھی ایک ٹیبل آپ کی آسانی کے لیے اس ویڈیو میں دیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسمہ حسنہ کے عداد استخراج کر دیا گئے ہیں تاکہ آپ زیادہ حساب کتاب میں پڑھنے کی بجائے وہاں سے ان عداد کو دیکھیں اور اپنی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال میں لائیں اس کا طریقہ کیا ہوگا اب جو فرد کی ڈیمانڈ تھی یا اس کی ضرورت تھی جو اس کی خواہش تھی یا جو اس کے مسائل تھے اس کے مطابق میں نے جو اسمہ حسنہ استخراج کیے وہ آپ کے سامنے سکرین پر بما ان کی عددی قوت کے دیے جا رہے ہیں سکرین پر آپ دیکھیں تو آپ کو یا اللہ یا باسط ہو یا ودود ہو یا نافی ہو یا واسی ہو یا جامع ہو یہ اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے عددی قوت کو جمع کریں تو یہ چھے سو دس بنتی ہے اور جو ہمارے پاس فرد کا نام اور اس کی والدہ کے نام کے عدد نکلے تھے وہ بھی چھے سو دس تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسم آزم کا جو طریقہ کار ہم استخراج کرنے کا بیان کر رہے ہیں اس کو ہم نے مکمل کامیابی سے حل کر لیا فرد کے نام کے عدد بھی چھے سو دس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ جو ہم نے استخراج کیے اس کے لیے ان کے کل عدد بھی چھے سو دس ہوئے اب اس فرد کو ہم ریکمنٹ کریں گے کہ وہ یہ اسمہ حسنہ پڑے اب آپ کی سکرین پر جو ٹیبل نظر آ رہا ہے اس کے اندر تمام حروف تحجی دیئے ہیں اور ان کے نیچے ان کی عددی قیمت بھی دیئے ہوئی ہے جس طرح پہ ہم نے اکمل کے ہر حرف کو لیدہ لیدہ لکھ کے اس کے نیچے اس کی عددی قیمت لکھی اور ان کا باہم جمع کیا اسی طرح آپ بھی اگر اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اسمہ حسنہ میں استخراج کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی طرح اس کے نام کے ہر عرف کو لگ لگ لکھ کے اس کے نیچے اس جدول سے اس کی عددی قیمت دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ اس نام کے کل عدد جان جائیں گے اس ٹیبل کے علاوہ اسمہ حسنہ کا جدول دیا جا رہا ہے جس میں تمام اسمہ الہی کے عدد نکال دی ہیں یہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے بھی نکال لے ہوئے تھے اور یہ میری عملیات کے اوپر کتاب رہن میں عملیات میں بھی دیئے گئے ہیں آپ وہاں سے کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے بعد آپ کو جو اسمہ حسنہ ہم نے اسمہ عظم کے تحت نکال لے ہیں ان کی پڑھائی اور کتنے زن پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کے بارے میں بتایا جائے گا پہلے آپ جدود دیکھ لیں اس کے بعد اس عمل کی باقی تفصیل اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے ان اسمہ حسنہ کو کتنا پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے اس کا طریقہ بہت آسان ہے آپ نے جو ٹوٹل عداد نکال لے ہیں فرد کے اور اس کی والدہ کے نام کے ان عداد کے مطابق آپ نے ان اسمہ کو پڑھنا ہے یعنی کہ دونوں ماں بیٹے کے عداد جو تھے وہ چھ سو دس نکلے تھے تو اس وجہ سے جو اسمہ حسنہ ہم نے استخراج کی ہیں ان سب کو روزانہ فجر کے بعد چھ سو دس مرتبہ آپ پڑھیں اور یہ عمل آپ نے چالیس دن مسلسل کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کے نتیجے میں اس پڑھائی کے نتیجے میں اور جو اسمہ اعظم آپ استخراج کریں گے اس طرح سے اس کی تاثیر اللہ کے کلام کی تاثیر سے آپ یا سائل جو بھی ہے وہ اپنے مقصد کو ضرور پائے گا اور اس پہ اللہ تعالی کی رحمتیں اور بکشی سے نازل ہوں گی آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع یا ناصر ہو اور ہم پر اپنی بکشیشی اور فضل ناصر فرمائے آمین